موسم کی صورتحال شہرِ گل پر گھنے بادلوں کے دوسرے روز بھی ٹیرے مطلع عبر آلوت ہے جبکہ بادلوں کا مطر گش بھی جاری رہنے کا امکان ہے تیز ہواوں سے سردی کی لہر برقرار محکمہ موسمیات نے اگلے دو روز بارش نہ ہونے کا امکان ظاہر کر دیا مزید جانتے ہیں زنیرہ علیہ السلام سے زنیرہ علیہ السلام بتائیے کا موسم کی تازہ ترین صورتحال موسم کی تازہ ترین صورتحال کی بات کریں تو کالی گھٹائیں تو نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کے باوجود جو ہے بادلوں نے جو ہے آسمان پر بس ایرے ڈالے میں اور ساتھ اگر بات کر لی جائے موسم کی تو درزہ حد میں بھی خاصی کمی نظر آئی ہے آج کم سے کم درزہ حد ساتھ جبکہ زیادہ سے زیادہ بیس جانے کے امکانات ہے جو بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹھارہ تک ہی جائے گا ساتھ ہی آج ہارہ دن کی پیشگوئی یہ کی گئی ہے کہ بیچ میں ہلکی پھلکی دھوپ دیکھنے میں آ سکتی ہے لیکن زیادہ تر جو ہے بادل جو آسمان پر ڈیرے ڈالے رکھیں گے اور اسی طرح سے آج ہارہ دن موسم ہا پر علوہ رہنے کے چانسز ہیں صرف بیس سے تیس پیس جو چانسز ہیں وہ امکانات ہی ظاہر کیے جارہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹا موٹر جو سپیل ہے وہ رہ گیا اور وہ صرف بیس پیس سے جو چانسز ہیں کہ شاید وہ برس سکتا ہے اور وہ بھی بوندہ باندی کی شکل میں لیکن اگلے دو روز تک بارش کی بلکل کوئی پیشگوئی نہیں کی گئی ہے ایک جو نیا سپیل ہے وہ کھا جا رہا ہے کہ پیر کے روز لاہور میں برسے گا لیکن جو تھنڈی ہواوں کا روک ہے وہ اس طرح سے لاہور میں رہے گا اور ساتھی ساتھ آج جو ہلکی فلکی فوک بھی دکھائی دے گی شام تک کیونکہ ہلکی فلکی فوک جو ہے ایک سپیل جو ہے ساتھی بارش کے بعد جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا جو کہ آ رہا ہے آج کل میں اور ساتھی یہ دوپہر رہا کسی طرح سے چلنے والا ہے میں کوئی موسمی آتی جانے سے مزید پانچ سپیلز پرسیں گے لاہور پر اس کی بھی پیشگوئی کر دی گئی کہ میڈ آف مارچ تک کسی طرح سے موسم رہنے والا ہے اور اس طرح چھنڈی ہوایں لاہور کا روح کرے رکھیں گی جبکہ آج جو ہے پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا بھی چلے گی جو کہ سردی کی شدت میں خاصا اضافہ کرے گی سارا دن موسم چھنڈا رہنے والا ہے کشک بھی رہنے والا ہے تو شہری جو ہے تیار ہوتے سردی کو تھوڑا سا انجوائے کرنے کے لیے کیونکہ جاتی بھی سردی کی یہی تھوڑی موٹی بہاریں جو کہ رہ گئی ہیں جاتی سردی نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیئے شکریہ سو نیرہ علیہ الساپ نے موسم کی صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا